بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے ہوئے ماشاءاللہ ہاں جی ابو جی زبردست ہو گئے کم جندہ باز زین پتر مزائی آگئی آئے باشو چا ساگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاں جی بھائی مکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمرت اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں جی شروع آپ سب کو پتا ہی ہے کہ لڑکے نے لی ہے نئی گاڑی الحمدللہ تو اپنے بھائی لوگ جو ہیں نا وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں پارٹی ٹریٹ کہ تو نمی گڑی لئی ہے تو ساں نو کچھ کھوا پیا اور وہ کھانا چاہ رہے ہیں مٹن ماشاءاللہ ہاں دیکھتے ہیں جی بکرہ شزادہ ہیڈو اس کے نا یہ دیکھیں داڑی بھی آئی ہوئی ہے نیچے یہ اکثر بکروں کو آتی ہے تو لڑکا اب بھائیوں کو دے گا پارٹی انشاءاللہ اپنے بکرے کا گوشت کروانے لگا ہوں یہ جی اس طرف بکرے کی ٹانگ آگئی یہ سیران بولتے ہیں یہ ران ہے ماشاءاللہ موسم جو ہے اکدم تھنڈا ہو گیا ہے بھائی صاحب موسم زیادہ اس وجہ سے تھنڈا ہوا ہے کیونکہ رات کو ہوئی تھی بارش ادھر سے دیکھیں آسمان وائٹ ہے اس کی بالکل آپوزٹ سائیڈ پہ دیکھیں کیسے آسمان جو ہے نا وہ بلیک ہو گیا ہے بھائی صاحب السلام علیکم ادھر امی جان اور ابو جان بیٹھ کے جی میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور زندہ بازین ملاغ ہاتھ میں امی جان تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور ابو جان بھی پکڑی ہوئی ہے ساتھ ساتھ درود پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ واؤ بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے لیکن ایسے یہ جیسے اندھیرہ ہو گیا بھائی صاحب باہر الحمدللہ الحمدللہ بارش جو ہے زور و شور سے برس رہی ہے موسم بڑا ہی پیارا اور خوشگوار ہو گیا ہے اور الحمدللہ زین بھائی نے جو گاڑی لی ہے اس کی پارٹی آج تو پارٹی بارش میں ہی چلے گی چاول کی فصل بلکل تیار ہے اور یہاں پہ جانوروں کا چارہ کاش کیا گیا ہے اور اس بارش میں میں جا رہا ہوں مکرم بھائی کی طرف وہاں سے کچھ برتن جو ہے وہ لیکھ کے آنے ہیں ساتھ میں بارش انجوائے کریں گے اگر انتظار کریں گے بارش کے رکنے کا تو آج لگتا نہیں ہے کہ بارش رکے ہم لوگ نہ کہتے ہیں کہ یہ جھڑی لگ گئی ہے اس طرح کی بارش ہو رہی ہے کہ یہ آج سارا دن ہو سکتا ہے چلے مدرسر بھائی سے رابطہ کیا تھا تو وہ ابھی کھیتوں میں اپنے زو پر پرندوں اور جانوروں کی طرف میں نے کہا تھا آپ گھر آجائیں ہو سکتا ہے وہ گھر پہنچ گئے ہوں بارش جو ہے تیز ہوتی جا رہی ہے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں سکولوں سے بچوں کو بھی چھٹی ہیں اور سارا گاؤں جو ہے وہ ویران پڑا ہوئے ہیں دہی لینا تھا وہ بھی لے لیا ہے اور مکرم بھائی سے برتن بھی لے لیں گے کیونکہ زین بھائی جو ہے وہ بکرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو بکرے کے لیے بڑا سا دیکھچہ ہونا چاہیے دیکھ ہونے چاہیے والیکم السلام دیکھچہ الحمدلللہ جی چائے اور مٹھائی ہو چکی ہے اور الحمدللہ مکرم بھائی بھی تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہے جی دودھ بھائی مکرم جو ہے ان کی بھینس نے کٹا دیا ہویا ہے اور یہ والا سپیشل دودھ ہے بوڑا اسے بولتے ہیں ابھی جی نکلتے ہیں اور چل کے بکرہ جو ہے پکاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل جا سمسل اور کھول جا کھول جا گھو ساکار گی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھل جا سم سم کھل جا الحمدللہ پہلے نہیں کھلی تھی ابھی کھل گئی ہے بارش اتنی ہوئی ہے نا بھائی صاحب کہ پانی جمع ہو گیا ہے پانی 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 بارش ہو رہی ہے نا باہر تو ہمارے محلے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں بھائی صاحب ساتھ یہ موسم میں دون لینے جا رہا ہوں اور کوئی جا نہیں سکتا اس لئے میں جا رہا ہوں رنگیاں تو فار لے آج فیٹوان یہ تو ح Lakesوں کیا جگہ نہیں ہے بھائی مدسہے ہی جا رہے ہیں دودھ لینے کے لئے بارش میں بھائی مدسہ دودھ لے کے آ چکے ہیں ابھی بھائی مبشر اور مکرم کے لئے ناشتہ بنانے لگے ہیں کیا ایو آ دیکھا؟ رولا پراتھا؟ ولانا ولانا پراتھا ولانا پراتھا بنائیں گے اس نے کوپی پیش کی ایو جو کوئٹا والے بناتے ہیں وہ میدے کا بناتے ہیں لیکن ہم آٹھے کا بنا رہے ہیں تو ابھی بھائیوں کے لئے یہ ناشتہ بننے لگا ہے دودھ آ چکا ہے اور ابھی پراتھے میں نے جو گاڑی لی تھی اس کی پارٹی دینی تھی آج میں نے بھائیوں کو اور آج موسم جو ہے نا توفان بارش سب کچھ مکس ہو گیا ہوگا لیکن پارٹی جو ہے وہ انہیں ہی رکے گی لڑکا پھر بھی پارٹی دے گا بھائیوں کو تو بھائیوں بشر صبح سے لگے ہوئے تھے سوانہ کٹھا کرنے ککنگ جو ہے وہ اسی گھر ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر موسم صاف ہوتا نا تو ہم نے کھیتوں میں جا کے ککنگ کرنی تھی ابھی میں جا رہا ہوں دوسرے گھر وہاں سے گوشت لے کے آنا ہے اور دوسرا سمان پڑا ہوئے وہ لے کے آنا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور لے کے آتے ہیں کچھے راستوں پہ جی کیچڑ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک تو جو گورنمنٹ کی طرف سے بجلی آتی ہے وابدہ وہ نہیں ہے دوسرا ہمارے اس گھر کا یو پی ایس جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو گیا بیٹری ختم ہو گیا اس کی مارشل کہاں گسے ہوئے تھے ابھی جی ابو زربی میرے ساتھ جا رہا ہے اس سے میں نے مٹی کی کنالی پکڑائی ہوئی ہے فائنلی جی با امدسنے پراتھے بنا لیا ہے ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ کوئی نہیں رہتا تو یہاں پہ بیٹریز بھی نہیں رکھی ہوئی یو پی ایس کی اور وابدہ بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ اندیرہ اندیرہ ہے باہر جی ایک تو طوفان ہے دوسرا بارش ہے تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کنے کے اندر ہم مٹن بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی مبشر جو سمان لے کے آئے ہیں وہ کرولا کی ڈگی میں بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی کچھ لے کے آئے ہیں بھائی مبشر یہ دیکھ رہے ہیں ہوا کتنی زیادہ ہے بھائی صاحب ابھی اس دیکشے کو دھونے اس کے اندر بنے گا جی مٹن الحمدللہ جی ابھی ککنگ کا کام شروع ہونے لگا ہے واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی نہ دن آگے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں نا آگ کے پاس پاس آیا کریں گے ابھی سردیاں آگئی ہیں بھائی صاحب ادھر بھائی مدسر جو ہیں ماشاءاللہ کٹنگ کر رہے ہیں ٹوماتر کار دیئے ہیں ابھی ہری مچوں کی باری ہے پیاز بھی کار دیا ہے بھائی میں ویری گوڈ بھائی جان شاباش چوکے رکھو کام اینجو پارٹی ہیں کھائی لاجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ککنگ میں نا مجھے سب سے زیادہ اور مزے دار جو پروسس لگتا ہے نا وہ یہ پیاز کو بھوننے والا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے یہ دیکھنے کا وہ جو آواز آتی ہے نا مزے دار بھائی جان ککنگ کرتے ہوئے کون سا ایسا مرحلہ ہے جہاں بھی آپ کو بہت زیادہ مزے آتا ہے جیسے کہ مجھے یہ پیاز بھونتے ہوئے مزے آتا ہے آپ کو کھاتے ہوئے کھاتے ہوئے ماشاءاللہ جی بھائی مکرم نے بھی کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے ابھی جو ہے نا لسن کچھل کا اتا رہے ہیں بھائی مکرم ماشاءاللہ بھائی جی اینجو مرچنگ کنوں کھوانی ہیں جی بھائی جان جلدی جلدی ٹماٹر ڈال لیں ٹماٹر ڈال لیں اور کیا چاہیے آپ کو لاک دوں اور پانی چاہیے بھائی جان ماشاءاللہ جی مٹن کو دھولیا ہے جانے دے جانے دے سیدھے تھوڑا سا پانی ہے ہوئی مصلا نہیں ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اور مبارک بہت اور مبارک دکاس بہت اور مبارک بہت اور بہت اور مبارک بہت بہت ہے الحمدللہ سکھ میں چھے حال دیں ندہی بس اللہ بس اللہ بس اللہ جتنا دیکھنے میں مزا رہا اتنا کھانے میں مزا رہا بھائی جان جو ہیں ٹریک سوٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں آپ پہلی دفعہ بھائیم بشر کو ٹریک سوٹ میں کوکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں محمد آگیا چھنٹا آپ کو کپڑے بدل جائیں گے آپ کو سچ بتاؤں آپ کو اتنا پیارہ لگ رہا ہے نا یہ ٹریک سوٹ کے کیا بتاؤں آپ سب بھی بتائیے کا کامیٹس میں نہیں نہیں باقی میں بہت اچھا لگ رہا ہے کیوں بھائیم کرم؟ میں نے تو پہلی کہہ دیا ماشاءاللہ جی ابھی بھائی ڈالیں گے نمک بسم اللہ بسم اللہ بھائیم بشاہ نے باہر سے آنٹ جو ہے وہ ہلکی کر دی ہے ماشاءاللہ اگر چھکا ہوتا تو اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا وہ تھے پانڈا رہے ہیں لیکن چونکہ یہ مطن ہے تو مطن کو تھوڑا ٹائم لگے گا مطن کے پچھا مطن ہی ہے ماشاءاللہ جی میرے مہنتی بھائی ٹرس ہے سوئے ہوئے ہیں بکاز میرے مہنتی بھائی ٹرس ہے ٹرس ہے سوٹنا ہے پریتورجہ یہاں پر سابت گرم مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ جی تقریبا تقریبا اپنا مطن جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ٹھوڑی سفر میں اس ڈالیں گے یہاں پر بسم اللہ تھوڑا ہرادھنیاں باقی ہرادھنیاں ڈالیں گے ادھر جوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں جانا شروع ہوگی ہوئی ہے ٹھوڑی دیر میں لنگا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں پر مطن کو گھومتے ہوئے بسم اللہ تھوڑا مطن جوانوں کے لئے نکال لیں گے ٹھینکیو ٹھینکیو چلیں چلیں بائی مکرنگ سب کو کھائیں کھائیں مزے اڑائیں گانشنگ ہو لگیا جی ایتنی ہے جی یاد جت گئو ایتنی ہے لگتا ہے کافی برساند ہے توانو بیاری بیاری دلیشل ایک اوپشن یہ ہے کہ آپ اسی طرح کا سارا کھالے مطن ایک اوپشن ہے اوپشن ہے کہ تھوڑا سا پانی لائے تھوڑا سا پانی لائے ویسے کھانے کے لئے یہ صحیح ہے نان کے ساتھ تھوڑا سا پانی لائے یہ غلط ہے کیا غلط ہے یہ جب ٹریلر ہے ماشاءاللہ جی بائی مکلف اور بائی موظم بھی آ چکے ہیں اور اس پرات میں ہم مطن لے کے آئے تھے جو کہ تقریباً ختم ہو چکا ہے ابھی بائی مباشر نے مجھے کھلایا ہے باہر تو نکل آئی ہے بائی صاحب ہاں جی بائی جان واو ماشاءاللہ زین بائی کو ایسے ایسا ہی پسان گا ایسا ہی رہند ہے ہاں جی رہند وہ پکی گالہ پکی گالہ زبردستہ گناہ ہوا مطن ہے اس کا تو مزہ ہی اور ہوگا اب اگر پانی ڈال رہے ہیں وہ آئی بات نہیں بنے گی بات نہیں بنے گی ویڈیو آن رکھنا کچھ لائیں بیوٹی فول سا ڈوگی آیا ہے ہمارے گھر دروازہ کھولیں اس نے باہر جانا ہے ککو کھو 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 یہ میں اتائی جان کا ڈوگی ہے دروازہ کھولیں اس نے ککو باہر جانا ہے چلو ککو باگ جاؤ وہ باگیا الحمدللہ جی سالن تھیار ہو چکا ہے پلیٹو میں ابھی سالن جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ابو جان بھی آ چکے ہیں بچے بھی اپنے بیٹھ چکے ہیں ماشاءاللہ ابو جی اتوا ڈی نوی کا ڈی دی پارٹی ہے ماشاءاللہ جی سب بیٹھ گئے ہیں اور ابھی دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور بارش جو ہے رک چکی ہے بس ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ موسم بڑا زبردست ہو گیا ادھر میرے ایک بھائی جو ہیں وہ پانی کا بندوبست کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھنے میں ہی مٹن بہت زیادہ زبردست ہے آج بچوں مزا ہے آپ دوسری پارٹی کھا رہے ہیں آج ایک کل کھائی تھی پیزے کی اور آج یہ دوسری کھا رہے ہیں دوسری گاڑی کی تو دوسری ہے نا کل پیزا پارٹی ہوئی آج مٹن پارٹی ہو گئی آپ کی کل بھی تھی ہاں تو کل اور آج دوئی ہوگی نا پرسوں بھی تھی نا پرسوں کیسے بات کی تھی پرسوں بھی میں نے کیلئے پیزے رہے گیا تھا اچھا 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 تو اور دیاں دے پارٹی ہیں چل دیاں رہے ہیں اندیاں نہیں آیا ہاں جی ابو جی زبردست ہو گئے کم آج جندہ باز جائن پتر مزا ہی آگئے ما شا اللہ ہاں جی بھائی مکرم یہ ہمارے بھائی ہیں چند دن رہ گئے ہیں پھر یہ میریڈ ہو جائیں گے اب یہ سنگل ہے ما شا اللہ راج کے کھانا ہے بھائی کیونکہ کچھ دینا بعد ہی تو آڈے ہویا تو راج کے روٹی کھانی ہے خیر مبارک چلیں شاب باش باہر کوئی آیا تو میرا احمد اٹھ کے باگا ہے کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کے جانا سب سے مشکل خام ہے ہاں فیصل ہے آیا آیا رانا الحمدللہ جی لڑکا بھی بری و زمہ ہے ان ساری پارٹیوں سے پارٹیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہو گئی ہیں ختم زینہ جی ابو جی تیری گھڑی دیکھنے بار بار دیکھ رہے تھے کہ اندھے رکھا تھے سونی کے بڑی ہے ماشاءاللہ سونی کے بڑی ہے ہوئی شاد ہے آج ہی انہوں نے سندے تک کہہ دینا ہے گھڑیاں در ڈرائیور بڑے تھے اے ان بار بار تکر دے دل کر رہا ہے ابو جان کہہ رہے ہیں کہ زین پتہ نہیں کیا بات ہے تمہاری گاڑی جو ہے نا بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اپنی گاڑی کی تمام پارٹیز ختم ہو چکی ہیں خلاص پہلے بچوں کو پارٹی دی آج اپنے بڑے بھائیوں کو پارٹی دے دی ہے خلاص ابھی کسی کو کوئی پارٹی شارٹ ہی نہیں گاڑی کی ملے گئے جی بس پارٹی کھانے کے بعد بھائی لوگ جا رہے ہیں اپنے گھوں کو اللہ حافظ اللہ حافظ الحمدللہ جی یہ بھی ایک بہت اہم کام تھا پارٹی والا ہو گیا کام خلاص خانجی ساکی بھائی خوش اور راضی ہو تا نوکری نہیں دے گا پارٹی قادی ہوں پارٹی تا نوکری دے نہیں ہے باشا بس کرو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہم گیجٹ خریدے تھے اس کو ہم واپس بیچتے نہیں تھے اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھتے تھے اس کا مارڈل پرانا ہو جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا تو اب ہم ایسا نہیں کرتے ہم چیز خریدے ہیں جیسے ہی اس کی ضرورت ہمیں نہیں رہتی ہم مارکٹ میں بیچ دیتے ہیں مثال کے طور پر ادھر رہی بائی مبشر کی گو پرو بائی مبشر اپنی گو پرو سیل کرنا چاہتے ہیں یہ ہے گو پرو گیارا یہ آج سے بہت ٹائم پہلے میں نے ایکشن کیمرہ لیا تھا یہ ڈی جی آئی کا ایکشن کیمرہ ہے پہلا ڈی جی آئی کا ایکشن کیمرہ اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اب دیکھ رہے ہیں اس پر دھول مٹی پڑی ہوئی ہے اور ابھی اسے مارکٹ میں بیچیں گے بھی نہ تو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے لیکن اس کو بھی بیچنا ہے کوئی مسئلہ نہیں جناب آپ کے ساتھ ہی ہیں میں نے کہاں جانے اس طرف رہی جی میری میک بک پرو یہ میں نے دو ہزار اکیس میں بائی کی تھی اس کا بھیل بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہوئے تب میں نے یہ چار لاکھ بیس ہزار کی لی تھی یہ اب بلد پر میرا نام بھی دیکھ سکتے ہیں مسٹر زینالابدین میرا بس شوق تھا میک بک لینے کا لیکن میک بک لی وہ شوق اتر گیا تب میرا یوکے کا ویزا لگا تھا میں لغور میں تھا تو خوشی خوشی میں میں نے یہ میک بک خرید لی لیکن اس سے میں نے کوئی کام نہیں لیا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اسے نہ پیش دوں آنے والے کچھ لوگز میں آپ کو دیکھ جائے گا کہ میں نے اپنی میک بک بیش دی ہے اس ولاگ میں نہیں پتا چلے گا لیکن اس کو میں بیشنے والا ہوں دعا کیجئے کہ مہنگی بکے ویسے ایپل کے پروڈکٹس جو ہیں ان کی پرائس اتنی جلدی گرتی نہیں ہے نیچھے اس کی ساری چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی کیا کرنا ہے؟ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے میری جان جب آپ بڑے ہوں گے پھر آپ کو لے دیں گے میک بک نو پرابلم یہ ساری چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اس کی اے ٹو زی بل بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس میں لپٹی ہوئی تھی میک بک یہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے آج کا ولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں زنو لابیدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ